آہ کلاس ہم نے آرتمیٹک مین کا پروگیشن یا آرتمیٹک سیریز کا پڑا تھا تو اس میں یہ تھا کہ ایک ٹرم ہے اس کے اندر ایک کانسٹینٹ ڈیفرنس ایڈ کیا جائے تو دوسری ترمائی جاتی ہے پھر دی سرگی پھر چھوٹی ہے نہیں اگر پہلے 2 ہے پھر 4 ہے پھر 6 ہے پھر 8 ہے پھر 10 ہے اس میں دیکھیں چاہے تو ان دون جتنی پھرنس ایڈ کی درمیان بیفرنس کانسٹینٹ ہے that is d that is d ڈیفرنس جو ہے وہ کیا ہے d ہے ڈیفرنس جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ڈیفرنس کی بجائے ڈیوین کی جائے ریشو لی جائے تو ریشو کانسٹینٹ رہتی ہے یعنی 2 ہے پھر 4 پھر 8 پھر 16 پھر 32 پھر 64 اس میں دیکھا جائے تو اس میں دو کنزیکٹیو ٹرم کی ڈیوین جو ہے وہ 2 کے ایک فال ہے ڈیوین جو سیریز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیومیٹرک پروگیشن یعنی میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں لازٹ ٹائم ہم نے جو پڑھی تھی وہ تھی ایٹمیٹک سیریز ایٹمیٹک پروگیشن ایٹمیٹک پروگیشن میں کیا تھا کہ آپ کا اگر 2 ہے پھر 4 ہے پھر 6 ہے 8 10 12 اس میں دیکھا جائے دو کنزیکٹیو ٹرم کے درمیان ڈیفرنس جو ہے وہ کانسٹنینٹ تھا اور وہ ہے ٹو کے ایک فال ہے ایک کانسٹنینٹ ویلیو ہے لیکن آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے وہ اس سے اگلی ہے جی اس سے اگلا کونسا ہے جی ایٹمیٹک پروگیشن سے نیکسٹ ہے جی ہمارا جی ایٹمیٹک پروگیشن ہے اس کو جی پی بھی کہتے ہیں جی ایٹمیٹک پروگیشن جی پی جو ہے اس میں اس میں ایسے ہے کہ اس میں اگر فرز گروہ پہلے 2 ہے 4 ہے پھر اس ایٹ ہے اس کا ڈبل پھر ڈبل 16 پھر 32 پھر 64 اور سو آن یہ ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی کامن ریشو ہے کیا ہے کامن ریشو ہے کامن ریشو کیسے نکالتے ہیں r کی ایک پر ہے یہ پیشلی ٹرم ڈبلائیٹ اور یہ کانسٹنٹ ہوگی اور وہ کیا ہے 4 ڈبلائیٹ بائی 2 is equal to 2 یعنی 2 اس کی کانسٹنٹ ٹرم ہے یعنی پیشلی ٹرم کو 2 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو اگلی ٹرم آ جائے گی جو اس سے پہلے ہم نے پڑا تھا شروع میں وہ تھا ارثمیٹک اس میں یہ تھا کہ آپ ایڈ کرتے تھے پیشلی ٹرم میں اگر آپ یہ ڈیفرنس ٹو ایڈ کریں تو ایکسٹنٹ ٹرم آ جائے گی یہاں کیا ہے کہ آپ پیشلی ٹرم میں ملٹیپلائی کریں کامن ریشو سے تو پھر ایکسٹنٹ ٹرم آ جائے گی اسی طرح اگر فرس پرو میں یہ لکھتا ہوں 3 ہے 56 ہے 12 24 48 and so on اس میں کیا ہے اس میں بھی کامن ریشو r جو ہے وہ کس کی قبل ہے 6 divided by 3 that is equal to 2 اور یہ بھی یہ بھی geometric progression ہے اچھا میں دوبارہ اس پہ لکھے جاتا ہوں arithmetic progression میں arithmetic progression میں یہ تھا کہ difference جو ہے دو consecutive term کا difference وہ constant ہوتا ہے 4-2 کریں 2 آتا ہے 6-4 کریں پھر بھی 2 8-6 کریں پھر بھی 2 تو اس میں difference constant ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم نے تین چیزیں پڑھی تھی یعنی پڑھنے کے والے سے دیکھا جائے تو arithmetic میں ہم نے تین چیزیں پڑھی تھی ایک تو یہی arithmetic progression پڑھا تھا دوسرا ہم نے پڑھا تھا اس کا arithmetic mean ٹھیک ہے تیسرا ہم نے پڑھا تھا sum جو ہوتا ہے sum up series تو sum up series یہ فامولہ تھا اور arithmetic mean جو ہے وہ basically دو term کے دمیان والی جو ہوتی ہے وہ term جو ہوتی ہے وہ arithmetic mean ہوتی ہے تو یہ تین چیزیں پڑھی تھی اسی طرح ہم اس میں بھی تین پڑھیں گے جس میں سے آج سب سے پہلے والا جسٹ پڑھ رہے ہیں جو کہ جی پی ہے اس کے بعد پھر ہم geometric mean پڑھیں گے اور پھر ہم sum up this series پڑھیں گے تو بڑا briefly ہم جانب اس کو touch کریں گے تو سب سے پہلے ہم geometric progression کو formally start کر لیتے ہیں i think آپ کو idea ہو گیا ہو گا اس میں ہوتا گیا ہے اس کے بعد ہم یہاں start کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ a sequence an is a geometric sequence a geometric progression if final term n divided by second last term yeah an divided by an minus one n کی value کچھ بھی ہو سکتی ہے is a same non zero number non zero number ہو for all n n کا مطلب کیا ہے یہ members ہیں members کی تعداد ہے اسی لئے وہ greater than one ہوگا the quotient is quotient کا مطلب جو اس کا answer آئے گا is divided کر کے is usually donated by r and is called common ratio ٹھیک ہے جیسے میں نے اس series میں کیا کیا تھا 6 divided by 3 کیا تھا یہ r جو آیا تھا یہ اس کا quotient ہے 6 by 3 کا quotient 2 ہے اور یہ common ratio کلاتا ہے ڈی پی ڈی پی it is clear that r is the ratio of any term ڈی پی 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 پروبیشن میں انترم نکالنی ہے انترم کا فرمولا کیا ہوگا انترم فرمولا جو ہوگا وہ ہوگا ایسے ایسا ایسا آپ کو شاید نظر نہیں آتا میں لکھ دیتا ہوں اے این ویل بی پر ٹو اے ون پہلی ٹرم انٹو آر جو کامل ہے اس کی پاور این مائنس ون یہ جنرل سام ہوگی ہے یہ فرمولا ہے جنرل سام کا یہ ہی جہاں لکھا ہے تو اب ہم اس کو سال کر لیتے ہیں اس میں ہمیں کیا بتا چلا کہ این ایکول ہوتا ہے ای ون انٹو آر ریس پاور این مائنس ون این جو ہے وہ نمبر آف ٹرم ہے ای ون اس کی پہلی ٹرم ہے اچھا جی اب اس میں کیا کہا ہے 3 6 12 میں آپ پانچویں ٹرم نکالیں 3 6 12 اس میں آپ نے کونسی ٹرم نکالنی ہے پانچویں تو اس میں ای ون 3 6 12 3 2 نکالنی گونسی ہے پانچویں ٹرم جنرل فرمولا کیا ہے این ایس ایکول ٹو ای ون ٹو آر کی پاور این مائنس ون این کی ویلیو کیا رکھیں کہ ای فائی و آ جائے این کی ویلیو فائی و رکھیں این فائی و ہو تو ایک ای فائی ور آ جائے گا ای ون این کی پاور اور فائی و مائنس ون ای ون کی جگہ ای ون کی پیلیو پوٹ کر دیں کیا ہے ای ون کی ویلیو 3 2 آر کی ویلیو کیا ہے 2 2 پوٹ کر دیں 5 مائنس ون کتنا بن گیا 4 جس کانسر کیا جائے گا یہ ہوتا ہے 16 and 16 3's are 48 ہوتا ہے جس کانسر 48 آ جائے گا یہ ذرا آپ write down اس کو اس question کو یہاں سے یہ ہوتا ہے یہ رائی دانگا ہے چاہیی نو مائنس ویلیو موسیقی 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 سر ہو گیا سر لیف کر دیا شاید سر کا یار لگتا ہے نیٹ کش ہوئے سر کی کلاس لیفٹ ہو گئی ہے آ جائیں گے سر وہ آمین ہیں جہاں کیا کہہ رہے مابیہ یہ میں نے کہا کہ نیٹ کش ہوگا آ جائیں گے وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں جہاں باقی کلاس کی در ہے بس ہم اٹھارا جانیں گے کلاس میں کیا ایکیس ہے یار ستا رہا ہے بھئی ستا رہا ہے بھئی یار گروپ میں میسج کرو ان کو کو جوائن کر لیں یار میرے پاس تو 22 جوائن ہے بھائی اٹھارا لکھے ہوئے ہیں دو ساتھ والے ایک آپ خود دیں 22 ہو گئے اب 20 ہو گئے ہیں سر آمین ہے تو آگیں سر آمین ہے ملتا ہے میرے جائے سر آمین ہے سر آمین ہے سر آمین ہے بھتہ سر آمین ہے سر آمین ہے سر آمین کسی نے کوسچن کر لی ہے ہاں کر لی شو کروا دو سر وہ میری سکرین شیئر کر دیجئے گا دیکھ لو میرا کیمرہ میں آرہا سر میں نے بھی کر لی ہے سر ٹھیک ہے سارا کا نیٹ کا اچھو ہے سارا لگتے سیٹنگ سٹیک کر رہے ہیں رون سید آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے آپ نے بس یہ ہے کہ آپ یہاں نا پہلے وہ لکھیں جنرل فارمولا AN کے فارم میں AN is equal to R1 into A1 into R وہ لکھیں پھر آپ یہ کریں وہ لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی سکھمیں ستین ٹائپ ہی ہوتے ہیں ایک ارثمیٹک دوسرا بھی ہم پڑھنے اور ایک تیسرا وہ پڑھیں گے ہم ٹھیک بیٹا اور کس نے کیا ہے میں نے کر لیا یہ بیٹا چیک کرائیں سر نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا بیٹا بیٹا یہ فور کیسے آگیا ہے بیٹا 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 to determine a7 it's mean that it's mean that n is equal to 7 ہے ہم پس جنرل فارمولا جو ہے an is equal to a1 into r کی power n minus 1 ہے سو اسے پہلے ہم یہاں a1 نکالیں گے a1 کتنا ہے 5 پھر ہم r نکالیں گے r کیا ہے second term divided by first term کیا انتر آیا 2 so a7 equal آ جائے گا a1 into r کی power 7 minus 1 a1 کی جگہ a1 کی value جو کہ 5 ہے اور r کی جگہ r کی value r کی value کتنی نکالیں ہم نے common ratio r is equal to 2 ہے 2 کی power 7 minus 1 7 minus 1 کا مطلب کیا ہوا 2 کی power 5 into 2 کی power 6 ہے اور 2 کی power 6 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جس کو نہیں سمجھ میں اس کے لیے لکھ رہا ہوں کہ 2 کی power 6 کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ 2 کو 6 دفعہ لکھیں تو یہ آپ کا 64 بنے گا کریٹر ہو تو کریٹر بھی آپ لکھیں 2 کی power 6 ڑا ڈا ڈم پوچھ کریں ڈا 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 ڈ só what can top of n ڈا 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 ڈ aa7 , ٹھیک ہے اوکے سر تو سیکنڈ رام ڈیوائیڈ بھائی فرسٹ رام یہ آر ہوتا ہے اچھا جی اچھا یہ ہم کیسٹن کر چکے ہیں یہ والا 3612 اگر ہو تو اے فائیو نکالیں تو آپ اس طرح نکال سکتے ہیں یہ پہلو کیسٹن ذرا صاحب کریں اسے پہلے والا دوسرے والا فسٹ کلاس آپ چیٹ میں مجھے 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 میسے کرتے ہیں اپنے رو لنبر وڈیس کنیکٹ ہونے کا جیسے وہ میرے پاس شو نہیں ہو رہا تو اپنے اپنے رو لنبر نا وہ آپ چیٹ میں جانا وہ کرتے ہیں اگر سے کر دیں سر دوبارہ جی جی دوبارہ کرتے ہیں پہلے پہلے والا مجھے نہیں شو ہو رہا اوکے سر مجھے جی دوبارہ ڈیسی 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 موسیقی 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 yes sir موسیقی موسیقی آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا کسی اور کا ہوا ہو رول میں 29 کون ہے آپ دکھائیں گے یا سر بیٹا آپ نے سال کیا سر ابھی نہیں ہوا رول نمبر 35 نہیں شو ہو رہا مجھے 35 بھی ہے نا ہمارے پاس یا سر لیکن اپسند ہے شاید یا اویسل ہی کہ نائن نیم سے ہو گیا آئی ڈی اچھا رئیس حمزہ نے شاید کیا ہے جی رئیس حمزہ آپ نے کر لیا ہے سر کر رہا ہوں رول نمبر 17 آپ دکھائیں سر کر رہا ہوں سر کر رہا ہوں سر ویسے ہماری جو فائنل ایک زیاں میں وہ کب ہوئیں گے آئی ڈی نہیں بیٹھا کب ہوں گے آئی ڈی نہیں بیٹھا کب ہوں گے یہ نائن نمبر پہ جو کیسے ہیں یہ بھی سال کریں بلکہ پہلے وہ ہو گیا ہے یہ سال کسی سے یہ چک رہا ہے ہوں گے یہ سال کسی سے ہوں گے یہ سال کسی سے ہوں گے یہ سال کسی سے ہوں گے جو نمبر یہ سال کسی سے ہوں گے یہ سال کسی سے ہوں گے جو مجھے یہ سال کسی سے ہوں گے موسیقی سیمٹی 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 دوارہ دسائیں مجھے سیمٹی 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 موسیقی موسیقی question ہمارے پاس ہے جی a5 over a5 divided by a3 is equal to یہ کسی کے مائک ہونے ہیں وہ در آف کرنے ہیں آپ رول نمور ٹوئی فائی آو ہم مائک آف کریں رول نمور ٹوئی فائی ٹوئی فائی رول نمور آپ ہم مائک آف کریں اس فائنس ہمارے پاس قیسچن جو ہے وہ یہ ہے ہے کہ اے فائی اور اے تھری اس اگل ٹو فور بائی نائن ٹھیک ہے اور فردہ ایک اور چیز گیون ہے وہ کیا ہے وہ یہ گیون ہے کہ اے ٹو از اگل ٹو اے ٹو از اگل ٹو فور بائی نائن ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں تھوڑا سا ٹکی ہے وہ یہ ہے کہ دو کنزیکٹیو ٹرام ہونی چاہیئے تھی یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا یا پھر یہ گیون ہوتا یعنی آر جو ہے وہ اکول ہوگا اے فائی اور اے فور کے یا یہ کہہ لیں اے فور اور اے تھری کے یا یہ کہہ لیں اے تھری اور اے ٹو کے یا یہ جو ہم نارمولی کرتے رہے ہیں اے ٹو اور اے ون یعنی کوئی سے دو کنزیکٹیو کا ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کنزیکٹیو ہو جائے اور طرف لے گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے فائیف ڈیوائیڈ بائی اے تھری یہ ہمیں گیون ہے فور بائی نائن ٹھیک ہو گیا اس کو میں لکھ سکتا ہوں اے فائیف ڈیوائیڈ بائی اے فور انٹو اے فور ڈیوائیڈ بائی اے تھری اس ایکلٹو فور بائی نائن اگر آپ تھوڑا سمجھیں ہی کوشش کرنے میں نے کیا کیا ہے اس طرف اے فور سے ملٹیپلائی بھی کر دیا اور ڈیوائیڈ بھی کر دیا اب ایسے دیکھا جائے یہ اس سے کینسل ہو جائے آنسر وہ ہی آتا ہے جو یہ ہے لیکن ہم اس کو کینسل پرنگ ہو جائے اس کے جو اس کی ویلی اوپٹ کر دیتے ہیں یہ کیا ہے آر اور یہ بھی آر ہے کیسے آر ہے یہ جیسے میں نے یہاں بتایا اے فائیف اور اے فور کیا ہوتا ہے آر اے فور اور اے تھری آر یعنی دو کنزیکٹیو ٹرم کی ریشو کیا ہوتی آر تو میں لیک سکتا ہوں آر انٹو آر اس ایکوال ٹو فور بائی نائن یعنی یہ کہلیں آر سکیر اس ایکوال ٹو فور بائی نائن تو آر کی ویلیو کیا آئے گی آر آ جائے گا پلس ماینس سکیر روٹ آف فور اوور نائن تو آر کی ویلیو یا پھر ہو جائے گی ٹو بائی تری پلس کا یا ہو جائے گا مائنس کا ٹو بائی تری ٹھیک ہو گیا ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے nth term nth term find جو matrix sequence کی اچھا فردہ ہمیں پتا ہے کس چیز کا کہ a2 equal ہے 4x9 کے یہ بھی information given ہے پہلی information ہم نے r نکال لیا دوسری information جو ہے وہ بتا رہی ہے a2 is equal to 4x9 اور a2 equal ہوگا r1 sorry a1 into یعنی اس کی جگہ اس کی value put کریں تو یہ ہوگا a1 into r is equal to 4x9 ٹھیک ہے تو r کی جگہ پہلا case لے لیتے ہیں a1 into 2x3 is equal to 4x9 تو a1 کی value کیا ہے a1 will be equal to 2x3 a1 ہمارے پاس آ چکا ہے an ہم نے نکالنا ہے an کس کے ایک پر آئے گا a1 into r کی power n-1 تو an equal آ جائے گا a1 کی value وہ ہو جائے گا 2x3 اچھا اگر یہ تو میں نے پہلا case کیا نا positive والا ساتھ ہی میں negative کا بھی show کر دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس r جو ہے وہ ہو a1 into minus minus 2x3 تو یہ 4x9 کے اقبل ہو تو a1 کی value آ جائے گی minus 2x3 کے دو case بنیں گے وجہ یہ تھی کہ ایک value آ رہی تھی plus کی ایک آ رہی تھی minus کی تو جب plus والی put کریں گے تو a1 یہ والا آئے گا جب minus والی put کریں گے تو a1 یہ آئے گا اب آگے میں فردر پہلے اس سے پروسیڈ کر رہا ہوں positive والی سے تو a1 کی جگہ a1 کی value put ر کے جگہ r کی value put کر دیں تو کیا بن جائے گا a1 is equal to اس کی base equal ہے تو یہ آ جائے گا a1 minus 1 plus 1 اب یہ plus 1 کہاں سے آیا ہے یہ basically یہاں سے آیا ہے چیک ہے یہ simple اس کی a1 کی value بن جائے گی 2 by 3 raise to power n کے اگر آپ positive لگتی ہیں اگر آپ negative لگتی ہیں دوسرا case چیک ہے میں دیکھ دیتا ہوں second case second case میں a1 بھی minus 2 by 3 ہے اور r بھی minus 2 by 3 ہے ٹھیک ہے تو a1 equal ہوگا a1 into r کی power n minus 1 کے a1 کی جگہ a1 کی value جو کہ minus 2 by 3 ہے اور r کی جگہ minus 2 by 3 into n minus 1 اگر اس کی power اکٹھی ہو جائیں گی base same ہو نا تو power اکٹھی ہو جاتی ہیں یہاں سے n minus 1 اور plus 1 یہ والا یہ یہ جو ہے اس کی power plus 1 ہے تو یہ basically کیا ہو جائے گا a1 equal ہو جائے گا minus 2 by 3 کی power n k تو یہ آپ answer آ جائے گا یا پھر یہ answer ہے دو possibilities ہیں یا یہ answer ہے یا یہ answer ہے تو یہ اس نے پوچھا تو اس سے اس question میں find the answer from یہ ذرا آپ repeat کرنے اس question کو یہ در سے دیکھ کے لکھنا ہے موسیقی 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 19... 23... 29... 29... 38... 33... 31... 32... 33... 6... 16... 25... سیونٹین بھی ہے وہ تو بھی اس بھی ہے اچھا تھرٹی ون تھرٹین ویل ویل ٹھیک ہو گیا ٹھیک گلاس سر سر تیتیش بھی ہے سر مسیج کر دو بھی چیٹ میں سر سر کیا دو سر اوپر کی یہ دیکھیں آرہا ہے شو ہو رہا مجھے سر کر دیگے میسیج تمہینے دیکھیں گلاس یہ در آپ ٹیکٹیس کریں ان کی جو میں نے کرائی ہیں ان کی اگر آپ کا کوئی کیسین ہے تو مجھے بتائیں سر یہ کونسی ایکسرسائز دلی ہے یہ کوشن جو آپ نے کرائیں کیا قوطت کونسی کوئی یہ کیونی کیا کیا بیگر сыقی چونسی 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 لاتا احسر احسر دیگی احسر 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 موسیقی